میاں ریچ خرگوش کو کھا جانے کی حسرت دل میں لیے مر گئے لیکن جنگل کے بھیڑیے نے آس نہیں چھوڑی وہ اور لومر برابر اسی گھات میں رہے کہ کب خرگوش ان کے ہتے چڑے اور کب وہ اس کا صفایہ کر ڈالے خرگوش کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ریچ کے مرنے کے بعد جنگل کے تمام خونخار جانوروں نے اس کی جان لینے کی ٹھان لی ہے یہ سوچ کر خرگوش نے پہلے سے بھی سیادہ احتیاط شروع کر دی اب تک وہ ایک معمولی سے مکان میں رہتا تھا لیکن جب بھیڑیا اس کی غیر حاضری میں ایک ایک کر کے اس کے تین خوبصورت بچوں کو اٹھا کر لے گیا تو خرگوش کو ہوش آیا دس پیارے پیارے بچوں میں سے اب اس کے صرف پانچ بچے رہ گئے تھے خرگوش نے بہت سوچ بیچار کر کے اپنے رہنے کے لیے لکڑی کا ایک مکان بنوایا جنگل میں اڑنے والے کھٹ بھڑائی جو کہ ایک پرندہ تھا ہر گوش نے خاص طور پر اسے ٹھیکا دے کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بہت امدہ اور مضبوط لکڑی کی ایک اونچی دیوار کھڑی کرائی جب وہ جنگلی جانوروں کا شوڑ سنتا جھٹ اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا اور بچوں کو تہ خانے میں پہنچا کر چھپ چاپ پیٹ چاتا اس طرح دو تین بار جنگل کے جانوروں کے حملہ کرنے پر بھی وہ خود بچا رہا اور اپنے بچوں کو بھی بچانے میں کامیاب ہوا دوسری طرف بھیڑیے میں بھی کچھ کم چالاکی نہیں تھی خود خرگوش کے تین بچے کھا کر اس کی بھوک اور تیز ہو گئی تھی اور اب وہ خرگوش اور باقی بچوں کو بھی کھانے کی فکر میں تھا ایک روز جنگل میں یہی سوچتا ہوا ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ وہاں دو شکاری آن پہنچے ان کے ساتھ شکاری کتوں کا ایک غال تھا شکاری کتوں کے غال نے جلد ہی سونگ لیا کہ بیڑیا کہاں چھپا بیٹھا ہے اور وہ بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے بھیڑیا بھی دم دبا کر اپنی جان بچانے کے لیے سرپٹ بھاگا بھاگتے بھاگتے اس نے شکاری کتوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور خرگوش کے مکان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہنے لگا خرگوش نے دروازہ کھول کر بھیڑیے کو اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر لیا تھوڑی دیر کے بعد گھر کے باہر شکاری کتوں کا غال اور زور زور سے بھونکنے لگا بھیڑیے نے چلا کر کہا خرگوش نے ادھر ادھر دیکھا آخر اسے کونے میں لکڑی کا ایک بڑا سا بکس نظر آیا اس نے بھیڑیے کو اسی بکس میں بند کر دیا اوپر سے تالہ لگا دیا اور خود اس کے اوپر بیٹھ گیا جب شکاری کتوں کا شور کم ہوا اور ان کی آوازیں دور جنگل کے کنارے سے آنے لگیں تو بھیڑیے کی جان میں جان آئی اس لیے وہیں بکس کے اندر سے بڑی مسکین آواز میں کہا ہر گوش کو معلوم تھا کہ بھیڑیے کے ساتھ بچے کو بند کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اسے غصہ اس بات پر آیا کہ ایک تو ایسے آڑے وقت میں اس کمبخت کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی پھر شکاری کتوں کو دھوکہ دے کر اس ظالم کی جان بچائی ان احسانوں کے باوجود یہ اپنی خسلت سے باز نہیں آتا اور اب بھی مجھے اور میرے بچوں کو کھا جانے کی فکر میں ہے یہ سوچ کر خرگوش نے سوراک کرنے والا لوہے کا ایک سکریو لیا اور جس بکس میں بھیڑیا بند تھا اس میں سوراک کرنے لگا پانچوں بچوں کو کھا جانے کے خیال سے بھیڑیا خوش ہوا اور وہ دل ہی دل میں خرگوش کی بے وقوفی پر بہت ہسا تھوڑی دیر کے بعد بھیڑیے نے ایسی آواز سنی جیسے کیتلی میں پانی اُبل رہا ہو اس نے گھبرا کر پوچھا جب پانی خوب کھولنے لگا تو خرگوش نے بچوں کو بلایا اور ان سب سے کہا کہ وہ بکس کے سوراکوں میں سے کھولتا ہوا پانی اندر ڈالیں جب کھولتا ہوا پانی بھیڑیے کی خال پر پڑا تو اس نے چلا کر کہا خرگوش نے کہا بھیڑیے نے جلدی سے کروٹ بدلی اور اب کے بچوں نے پہلے سے بھی زیادہ گرم اور اُبلتا ہوا پانی سوراکوں سے اندر ڈال دیا بھیڑیا زور زور سے چلانے لگا مگر اسے بچانے والا کون تھا ظالم بہت دن تک ظلم کرتا رہتا ہے لیکن ایک دن خود اسے اپنے ظلم کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے یہی حال ظالم بھیڑیے کا بھی ہوا وہ چلاتے چلاتے اسی بکس کے اندر مر گیا خرگوش کے گھر میں آج تک اس بھیڑیے کی خال پڑی ہے اور خرگوش کے بچے اس پر اکثر کھیلا کرتے ہیں گراوش کے لئے جلیس ب longest پڑی ہے جلیس باں جلیس بزند